حلال کاموں میں سب سے زیادہ عذیت والا جو ہے معاملہ وہ یہی ہے تو اگر یہ اتنا عذیت والا معاملہ ہے تو اس پر خوشی کس بات کی ہے یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں پنپتی نظر آ رہی ہیں بکہ ہمیں دوسرے کو چڑھانا ہے اور چڑھانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں طلاق مبارک زندگی خراب ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر ٹوٹ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا بچے رول گئے خاندان تباہ ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے آؤ کیک کاٹتے ہیں دوستوں کو بلاتے ہیں پارٹی کرتے ہیں ہیپی ڈیوورس کا بینر لگاتے ہیں اور ہپ ہپ ہو رہے کے ساتھ آگے چلتے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ہمیں نہیں پتا کہ فیوچر کیا ہوگا یہ کلچر پاکستان کا نہیں تھا یہ کلچر ویسٹ کا تھا لیکن اب یہ پاکستان میں آ چکا ہوئے اور ایک کے بعد ایک فیملی جو ہے وہ ہیپی ڈیوورس پارٹی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور پھر کہانی صرف سیلیبریشن تک نہیں رہتی وہ کہہ دے نا شریکہ نو سارنا ہے تو شریکہ نو سارن ہوتے پاوے آپ دا مو تباہ کر لیا جب کک فرق نہیں پیدا یہ وہ کام ہو رہا ہے کہ دوسرے کو آگ لگانی ہے اور اس آگ لگانے میں ہم اپنے خاندانی نظام کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ارمان فیملی کی بیٹی سپریشن ہوتی ہے اور وہ ڈیوورس پارٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے بینرز لگے میں جی ہیپی ڈیوورس کے دوستیں آئی ہیں سہلیاں آئی ہیں وہی دوستیں وہی سہلیاں جو گھر نہیں بسنے دیا کرتی ہیں وہ آئی ہیں وہ کٹنگ دا کیکس وہ سیلیبریٹنگ دیوورس پارٹی آف دیئر فرینڈ اور وہ اس کو مبارک دے رہی ہیں کہ شاباش میری دوست شاباش کیا کمال مہان تُو نے کام کیا ہے اور پھر کیک کاٹتے ہوئے ایک آواز آتی ہے سیلیبریشن کے دوران جس وقت سب لوگ ہیپی ڈیوورس ہیپی ڈیوورس کر رہے ہیں تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے آزادی مبارک ہو اور آزادی مبارک کی سیلیبریشن کرنے والے ماشاءاللہ کیسے عظیم لوگ ہیں کہ اپنی چوائس سے نکاح کے رشتے میں جاتے ہیں پھر ڈیوورس سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر نکاح کے رشتے کی تیاری کر لیتے ہیں اگر وہ غلامی تھی تو اب دوبارہ غلامی کی تیاری ہے اب یہ ایک نیا شوشہ چھوٹ گیا ہے جی دیکھیں حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام مالک کائنات رب تعالیٰ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے قریب طلاق ہیں حلال کاموں میں سب سے زیادہ عذیت والا جو ہے معاملہ وہ یہی ہے تو اگر یہ اتنا عذیت والا معاملہ ہے تو اس پر خوشی کس بات کی ہے اس پر خوشی اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھنا نہیں چاہتے ہیں گھر ٹوٹ جانا اختلاف ہو جانا خرابی ہو جانا خلا ہو جانا ڈیوورس ہو جانا یہ آپشنز اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا کہ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق اختلاف میں پڑے گی اور اختلاف کے نتیجے میں گھر جیسی سینٹیٹی جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے اور اگر وہ خراب ہو گی تو اس کے لیے شرعی طور پر جائز اور قانونی طور پر لیگل رستہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کو کوئی بہت برا کام نہیں کہا گیا مجبوری میں اس کو جائز کہا گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طلاق کے حکم سنائی ہے اس سچویشن میں جس میں پتا ہو کہ یہ گھر نہیں چل سکتے وہاں پر علیدہ کیے جوڑوں کو تاکہ جوڑے باعزت آگے چل سکیں لیکن یہ جو ڈیورس پارٹی سیلیبریشنز ہیں کہ مغرب سے ہم نے سیکھی ہے کہ جب آپ کسی شخص کی ایکسس سے باہر ہو جائیں تو آپ نے باہر کھڑے ہو کر اسے کس طرح چڑھانا ہے اور یہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کے بعد ہم لوگ کچھ بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں کہ ہم نے ریسنٹلی ڈیجٹل میڈیا کے آنے کے بعد بہت ساری خرافات سیکھی ہیں جن میں سے ایک خرافات جو ہے نمائع وہ یہ ہے کہ عورت جب غیر شادی شدہ ہوتی ہے تو اس کو بدقسمتی کے ساتھ ہر جگہ تو نہیں کچھ جگہ پر شیئر چاہیے ہوتے ہیں پھر وہ جب شیئر دھارتا ہے تو عورتوں کی ماہیں بیٹھ کر تالیاں بجاتی ہیں پھر اسی کماش کی عورتیں جو ہیں کبھی کہیں کپڑے اتار کر تو کبھی کہیں ویڈیوز اپنے ہاتھ سے بناتی نظر آتی ہیں پھر وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے ایف آئی ایک نوٹسز بجوائے جاتے ہیں کہ آپ نے بات کیوں کی اچھا تسی بڑھا لو تو کوئی گال نہیں لوگ بات کر لیں تو وہ برے ہیں وہ یہ بھی کہہ دیں کہ کیا بدوختی کر رہے تو وہ برے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ ماں اور باپ کی نالائکی اور ناہلی کا ایک سبب ہے دیکھیں اگر ایک آپ نے سیلیبریشن مکالا کرنا ہے کرو گھر میں کرلو نا جب آپ اس کو ڈیجٹل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہو تو آپ اس کو پبلک کے لیے پبلک ریمارکس پبلک کومنٹس کو ویلکم کر رہے ہو ویلکم کر رہے ہو ویلکم کر رہے ہو ویلکم کر رہے ہو تو بھائی پیار اور نفرت دونوں ساتھ ساتھ آئیں گی یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کی نہیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں پنپتی نظر آ رہی ہیں بکہ ہمیں دوسرے کو چڑھانا ہے اور چڑھانے کے لیے ہم کسی بھی آت تک جائیں وہ ہوگا آپ کی رائے اس پر کیا جی کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے ضرور بتائیے گا میرے نزدیک یہ ایک پتھیٹک ایک گھٹیا ترین ایک اپنے ناکامی کو کہنے رہے نا ایک چورتو چتر یہ وہ کہانی ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اجازت چاہیں گے السلام علیکم